اگن دلی آگا اگن دلی آکھر دعا زہور امام زمانہ علیہ السلام اعوذ باللہ حسمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ خلقنا فی امت اللہ فاظ رتبتو علاقہ بے قوسائن و اکرمنا بے ولایت و سیگھ لزی ردت لگو شمس و مرتائن وصلہ اللہ لکبلتائن بجاہدہ بسیفائن ورمہائن وشرفنا وحب زہرائن اللہ تی فضلت لا نساء لا آلمین بجالنا من الباقین علا مصابل حسن والغسائن و تسعہ بن زریت الغسائن اللہ دین من وقالا مصابلہ مرجحا حسناتو عمال ساکلائن وہم ائمت المشرقائن وہدات المغربائن صلوات اللہ علیہ مدامت اللہ نیرائن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ وکونو معصادکین حضرت اگرامی صادات و مومنین سلام علیکم تو بھائی آئیلی مدد پانج بارہ چودہ توڑا میں رائے تھے انہاں قبول فروا جتنی بیٹھے ہو مالک صاحب دلی نیک مقاصر فروا مومن مقصود دے مالک دینی دنیاوی حجات پورے فروا اے ذرا تکلیف کرو تھوڑا ایتھے آجاو ایتھے آجاو تھوڑا جاو ایتھے بھی پکے دی ہوا پڑ جائے گی انشاءاللہ تھوڑا جائے آجو تھوڑا جائے جگہ چھڑنا بڑا اکھا کامیں کچھائریاں تاک گالا پڑ جائیں دیئے چلو تھوڑا جائے ماحول بان جائے جائے نا مجلس بعد سلوات سنا والے محمد اس ویل میں یار میں پارے سورہ توبہ دی آیت نمبر ایک سو انی دی تلاوت دا شرفہ سر کیتا ساتھ زیلہ حاجنو سلانہ مجلس پاک اندھی را والی توانو پتا ہے گھار اسٹیسن دے سامنے گھارے تشریف لے آیا جی صویرے ساتھ و جی تشریف لے آیا جی ناشتہ ہوتھی کرے آیا جی سورہ توبہ دی آیت نمبر ایک سو انی دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے آیت دا ترجمہ یا ایوہ اللہ زینا آمنو تک اللہ اللہ فرمایا اے مومنوں اللہ سے ڈرو اس آیت میں چلا خطابی مومنہ نہ لکیتا ہے اللہ نے پتا سی منافقہ اندر نہیں مومنوں اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَسْفَادِقِينَ اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ کنے نہ لو جاؤ اگر کھڑا لے ہو میرے ہم وطنوں ہیں یہ سچے کیڑ ہیں کون ہیں سچے برادرہ نے اسلام دے تیسری چوتھی صدید محدث امام حاکم المستدرک جلد تین سوا ایک سو باٹھ چلے دن شیعہ سنی بھائی تیری میری چھوٹی امی جان میں صدق میں قربان حضرت اے شاکل پوچھیا گیا سچے کڑن امی جان فرمانی مارائی تو آدن کانا ازدہ کلاجتر من فاطمہ امی جان فرمانی روح زمین تے ظاہرہ تو وڈی سچی خطور میں ڈی چھیک ہوئی بسم اللہ معلہ السلام پرکھے کافی معرفتہ لیں محمد سامیدار بیٹھے آج دی میں مجلس جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آبیدہ زاہدہ تکیہ نکیہ رازیہ مرضیہ صدیقہ امینہ محدثہ اور آئے انسیہ مخدومہ کونین ام الحسنین دی اسمت تے پڑھنے ایکو جو لوگ کہیں دنے صرف نبی یا فرشتے معصوم ہیں اور کوئی معصوم نہیں یہ گال قرآن حدیث اور اقابنین امت دے اقوال دے خلاف ہیں گکھا ڈالے ہو معصوم یا معصومہ انہوں کہیں دنے جڑے نڑے شیطان ناویتے شیطان جیدے مگرونی نہ لوے اٹھے بھائے چھوٹے لوے جڑے کہیں دنے صرف نبی یا فرشتے معصوم ہیں چھوٹی کتاب نہیں میرے حتوے چھو سا ہنو قدبِ بادہ کتاب الباری صحیح بخاری زینت علماری اتوارڈے نو کر دی جوٹی سانیاں ہوتے لائیے دی تھے سارے چو بخارگنے ہوتے حیدری بولے بخاری شریف کتاب العقام ہیں سونے مکی تبیٹھا مدنی رشاد فرمایا مَا بَعَثَ اللَّهُ مِن نَبِيَّنَ وَلَا اِسْتَخْلَفَ مِن خَلِیفَةً لِلَّهُ پاک مصطفیٰ فرمایا اللہ نے دنیا تو کوئی ایسا نبی یا خلیفہ نہیں بھیجیا مگر اُدْنَل دو طاقتہ پھیجیا ایک نیگی دی طاقت دوسری برائی پاک رسول فرمایا معصوم اسے کہتے ہیں کسی اللہ شر شیطان سے محفوظ رکھے ایسے حدیثی شرع کیتی ہے برادران اسلام دے اٹھویں صدید محدث ابن حجر اسکلانی فتح الباری شرع بخاری جلد نمبر گیارہ صفحہ پانسو ہک اُدْنَل پر کو بینہ و بینہ غیرہ مَا اَن نَلِسْ مَتَا فِيَقٍ بِطْرِقَ الْوَجُوَ فِيَقٍ بِطْرِقَ الْجُوَاف ابن حجر اسکلانی کہیں دنے نبی کی یہ حدیث بتاتی ہے صرف پاک رسول ہی معصوم نہیں نبی کے علاوہ بھی چند حسیاں معصوم ہیں جڑے پاگل بیوکوب جاہل بڑھ کے ابو جاہل کہیں دن کہ صرف نبی پاک ہی معصوم نے تیہور کی زنو معصوم بننے نل بندہ کافر باندہ تیہ پھر ابن حجر اسکلانی دا کی بنے گا برادران اسلام دے پنجمی صدید محدث ابن عربی فتحہ تے مکیہ پہلی جلد صفحہ چار سو سترچ لکھتے ہیں سلمان منہ اہل البہیت نبی پاک فر بایا سلمان ہم اہل بہیت میں سے ہیں دس بارہ دن ورن میں تازہ زیارات تو آئے ہیں واپس میں مدین گیا میں سلمان محمدی دی قبر چھوکے آئے ہیں گئے کھڑا لئے ہیں سلمان فارسی سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ نے دی قبر تے لکھیا سی السلام علیکہ یا باب اللہ فی ارزہی میرا سلام ہو آپ پر سلمان فارسی آپ زمین میں اللہ کا دروازہ اجیسدہ نوکر باب اللہ اللہ جانے حیدر اکرار دی اپنی چان کی ہوئے یہ تو سلمان فارسی حق ہوئے ہیں مولا علی مدینہ میں تو موجود ساں سلمان فارسی جناب کمبر کھول موجود ساں مولا علی امیر کائنات فرمایا کمبر اکھاں باندھ کارتے دس تک گنتی گھنے اکھاں باندھ کتے ہیں دس تک گنتی گھنے ایک تو تین چار پانچے سات اٹھ نو دس فرمایا اکھاں کھول کمبر نے اکھاں کھولیاں مولا علی کمبر سویت مدینہ میں موجود ساں یہ نا مطلب جڑا محب ہوئے نا مولا علی مولا علی پڑھ جانتے نہیں ہو دے کھول مولا علی پڑھ جانتے ہیں تے جڑا محب نہ ہوئے کھول ہوئے مرجے پانے ہیں انہوں کو تے کھایا جنہوں دے جنادہ چھاں شامل نہیں ہونا بتایا جا کے جنادہ پڑھ آیا ہے سلمان و منہ اہل البیعت فرمایا ہے سلمان ہم اہل بیعت میں سے ہیں ابن عربی لکھتا ہے نبی کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ سلمان فارسی معصوم ہیں کیونکہ کسی غیر معصوم کو نبی کا بڑی اہل بیعت میں شامل نہیں کر سکتا شیئیاند کتاب الہل شرعہ ایل سنت پائیاند کتاب ترمزی شریف ترمزی نبی پاک صاحب اللہ کے رشاد فرمایا محاذ اللہ تر خضرہ و لاق اللہ تر غبرہ لازلہ حجات نہ صدق نبی پاک فرمایا نیل گون آسمان نے کسی ایسے شخص پرسایا کیا نہیں غبار الود زمین نے کسی ایسے شخص BEC اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا اکدی بھی چھوٹنا بولنا اسم قدی دلی بخاری شریف باب الستیزان چند صحابہ کرام راؤں رضی اللہ تعالی آنہو مجمععین مدینہ تو شام گئے ایک گھڑا ہے ہوں گھا Audio ان کی جن ٹین جڑے شیعہ سنی وہاں پس لڑان واسطے پاکستان دامن تباہ کرنن واسطے شیعہ دے خلاپ روپے گنڈا کردنے کے شیعہ سوابانو نہیں مندے شیعہ سوابانو نہیں مندے سوابانو نہیں مندے میں شیعہ شیعہ علم دین دا بیٹا پاکیزہ جگہ تے بارگاویج قرآن کھول کے لان کرنا سلام ہو صحابہ رسول پار سلام ہو صحابہ رسول پار لانت ہو شمن بطول پار مسلمان نازی سوابانو ماننے آوے ماننے آج میں اللہ دا پاک قرآن منوائے آوے نہیں مندے مولوی فضل الرحمان بھر بھائے سوابانو کرنے بخاری شریف باب الوستیزان چند سواب اکرام مدینہ تو شام گئے بھائی جی کہ شامی بول کے کہن دا ہے آفیقم اللہ دی آفیقم اللہ دی اجارہ اللہ حولہ لسان رسول جمعل شیطان یعنی امارن ایک شامی بول کے کہن دا ہے اوہ سوابا تو آڑے چمار یا سر نہیں آیا جنہوں نبی نے معصوم آکھے آئے لوگ کہیں دنے شیعہ سوابانو نہیں ماندے میں معصوم پہ ماننا ہوں تمہیں سوابانو ماننا تے آکھا سوابا معصوم انتے ہوتھے دودھتا دودھتے پانی تا پانی ہو جائے گا صدقے دیاں کھلان کھا کھا کے حافظہ کاریاں مفتیاں دی کے امت ماری گئی سلمان فارسی تیری کتاب نطابق معصوم سلمان محمدی کونے چڑھا داری دنال سیدہ زہرہ دے دروازے تے بہاری دیندہ ہے مسلمانہ بہاری دیمن والے نو معصوم ماننا ہے جیسو زہرہ دا درواز ہے زہرہ معصومہ کیوں نہیں برادران اسلام دے کتابت سلمان فارسی معصوم حبوزرگفاری معصوم امارے یاسار معصوم اسے کرانے دے نوکرہ نو معصوم ماننا ہے تیہرے بیعت نو معصوم منیا نکاٹ روٹ چلا برادران اسلام دے پنجمی سدی دے مفسر اللہ ما امر زمک شری جڑی گالکارنا کبر دیا کندھا تاک ادھا زامنا حیدریاں ستویں سدی دے محدیس ابو حیان درسری تفسیرال باہر المحیط چلک دینے کانا معصومین تو کہندین عیسی علیہ السلام بھی معصوم ہیں جناب مریم صلی اللہ علیہ حبیب آبا جی وہ بھی معصوم ہے مریم بھی شادی معصوم جڑے کہندینے تے فرشتے تے صرف نبی معصوم نے تے اور کوئی معصوم ہی کوئی نہیں تے جناب مریم نا فرشتہ تے نا نبی جڑے کہندینے صرف نبی تے فرشتے معصوم ہیں انہا برادران اسلام دی میں چھتی کتاب آچوں پیش کرنا ہائیکور سپریم کورٹہ چو یہ ثابت کیتا ہے چھتی کتاب آچیں جناب مریم معصوم آئے انہا دے وڑ کے لے کے نئے جناب مریم معصوم آئے مریم نکرانی زہرہ سردار ہے بخاری شریف باب الاستیزان سرکار دوالا فرمایا اما تر دینان تکونی سیدہ تا نسائے حاجل امہ وفی روایت اما تر دینان تکونی سیدہ تا نسائے اہل الجنہ نبی پاک فرمایا بیٹی زہرہ تو کیا اس بات پر خوش نہیں تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے دوسرے مقام تر فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے گھڑا لے امیدنا دے طالب علم دی تحقیق دے مطابق جناب احوات علیہ کے حضرت مریم خاتون تاک جناب مریم تغین کے ام الممن ختیجہ ترکبرہ صلوات اللہ علیہ تاک ملکت العرب ام الممن ختیجہ ترکبرہ تغین کے قائم آل محمدی پاکیزہ والدہ گرامی تاک مسلمانہ قرآن سے ترکے کہنا کہنا دی کوئی بی بی جنت ویچ قدم نہیں رکھ ساگ دی جب تک ظاہرانو چھوکے سلام نہ کرے ساریاں نکرانیاں نے حسنین دی مہاں سارے ہیں دی ساراں کیونکہ بخاری شریف پاک مصطفیٰ فربایا فاتبہ تو بدہ تو بینی فامان آگدہ باگدہ بنی سرکار دوالم فربایا ظاہرہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو نراز کیا اس نے مجھ کو نراز کیا ظاہرہ جو دے مصطفیٰ کن جو زدہ اوئی مقام ہے جڑا کن قرآن تے دونوں ہاتھ تے نگا دی دالم گواہ ہے چوٹا بندہ مکسر ہو کے مرے سوائے نبوت دے سیدو مومنو ہر صفت مصطفیٰ دی ظاہرہ جبائی جاندی جو مصطفیٰ صادق ہیں ظاہرہ صدیقہ ہے یہ مصطفیٰ امین ہے ظاہرہ امینہ ہے یہ مصطفیٰ معصوم ہے بدور معصوم تو کہ ربی فرمایا ظاہرہ میرا ٹکڑا ہے تکمیل علیمان صفہ بانوے اشیاط علمات شرام شکات شریف جلد چار سوا چھے سو پچاس اہل سنت امام مالک رحمت لالے کہیں دین بے شک میں اہل سنت کا امام ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں امام مالک کہیں دین ماہو فضل آدن لابدت نبی سرکار دعا نے فرمایا ظاہرہ میرا ٹکڑا ہے میں امام مالک نبی کے ٹکڑے کے مقابلے میں کسی عورت کو کچھ نہیں سمجھتا بخاری شریف بخاری شریف پرانا نسخہ پرانا نسخہ میں بزرگان بخصے میرے کول پہلے جن دے سبا پانسو بتی دے ورکے دے سجے پاس دے ستارویں ستر چلکھے تمام امت محمدیہ کا اس بات پر اجمع اکات ظاہرہ سب سے افضل اور برادر علیہ السلام دے بارویں صدی مفتی آزم بغداد شریف جتے بغداد شریف آجے انجھے منند دلکار پہن مفتی آزم بغداد شریف تفسیر روح مانی دوسری جز سبا ایک سو پچھ بن جاوے چلے دین ان البطولہ افضل نسائل متقدمات والمتاخرات قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے ظاہرہ اپنے سے پہلے والی بھی تمام عورتوں کی سردار ہے اپنے سے بعد میں آنے والی قیامت تک سبا عورتوں کی جناب مریم بھی جناب مریم دے مصومہ مصطفی بیٹی زہران مصومہ کیونی مانتا بڑا پیارا شیر لکھیا میر انیس نے لیکن میر انیس ہے میر انیس کہیں دے کاغذ پر پہلے کاغذ پر پہلے سورہ مریم کو دم کروں پھر عصمت زہرہ رکم کروں اندھے پہلے سورہ مریم ساری پڑھا پھر زہرہ دیس میں پائی جی سدھیاں تے کھریاں تے کھلیاں گلہ کرند آدھی میں کھلی کھلی کہاں نہیں کھتی میں کسی کھلی مریم مریم ہیدر دا نا ایک کے آیت بھی ایک کے ہسنیاں پانج ہیں پانجان جو رسول نو آکھے مظہوم ہیں باقی آل بیعت نو آکھے مظہوم نہیں قرآن تو جہالت نہیں اور گڑھ گا آیت لاوت کردن بائنیاں پارا سورہ عذاب آیت نمبر تیتی بسم اللہ اگر ورحمن الرحیم انما یرید اللہ رجز ہبا عنكم رسال البیت ویطاہرکم تطہیر ترجمہ توجہنا لسول نا ماں سوا اس کے کہ نہیں اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے اہلِ بیتِ رسول اللہ تم سے ہر قسم کے رجز کو ہر طرح کے گھناہ کو ہر قسم کی نافرمانی کو ہر قسم کی گلتی خطا کو ہر طرح کی نجاست کو ہر قسم کی پلیتی کو تم سے ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق گھر کھڑا لے مومن پر شان نہ آیا کرو سی کل میں چلین وریلہ پارنیاں ازان وے چلین وریلہ پارنیاں نماز دے تشاہد وے چلین وریلہ پارنیاں ماتم زنیرزہ نکارنیاں اہلِ بیدہ ذکر کرنیاں فڑانا نکاردہ فڑانا نکاردہ جلو قرآن وے چلادہ وعدہ پلیتنے رہنائی دور اہلِ بیت تو دور پانجی جڑا بھی پنجا تو دور اہلِ تیری جسے تفسیر دور منصور جلد پانجی سواہ ایک سو انڈین میں تفسیر ابن کثیر جلد چار سواہ تیرسو چھے آٹھ تباہ مصار نور امی نور اللہ رسولہ حاضر ناظر رسولین میں گعب جانن والے مٹھے مٹھے مصطفیٰ فرمایا اناوہلو بیتی متحرون من الزنوب پاک مصطفیٰ فرمایا میں اور میرے اہلِ بیت ہم ازل سے گناہوں سے پاک پینڈ آلے ہو شائر آلے ہو اصلی اہلِ بیتون جنہ دے نزدیک کدھی نجاست نہیں آئی میرے اہلِ سنت بھیرا حقیقی اہلِ بیتون جنہ کدھی شرک نہیں کیتا گوڑ بطنل لاکے نہیں چٹیا توجہ ہے بطنل گوڑ لاکے کون چٹ دے سان تے بطنل کیڑی جگہ تے گوڑ لاکے چٹ دے سان ممبر تو لاکے دسان را سلواد پڑے باواد پاک صحیح مسلم جلد ساتھ سوہ ایک سو ترائی میدانِ عرفات بیچ سرکار دو عالم فربائی انہی تارک انفیق مسکلان کتاب اللہ ایت راتی آلہ بیتی مائن تماس اکتن اکبلانت دربادی عبد افرنیف ترکہ تیار دانہ یلہاز پاک مصطفیٰ فربائی مسلمانوں میں آنکریب دنیا چھڑ کے جا رہی تو اڑی ہدایت واضطے دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن تے اہل بیت قرآن تے قرآن تے قرآن تے اگر ان سے متمسک کرو ہوگے تو ہرگز ہرش کی گمراہ نہیں ہوگا اگر اہل بیت شیعہ سنی پھائیو قرآن دی طرح پاک نہ ہوندے تے قرآن دے دوش بدوش اہل بیت انہوں سرکار دو عالم اپنی امت دی ہدایت واضطے چھڑ کے نہ جاندے یاد رگئی سے آپ اٹ realize سننان پر آب اٹھا مسئلہ کو رکھ گل ہے دی سن گھٹے دا لیا جہمیں قرآن پاک اہل بیت پاک جہمیں قرآن نور اہل بیت نور جہمیں قرآن ہدایت اہل بیت ہدایت جہمیں قرآن غمرائی تو بچان والا اہل بیت غمرائی تو بچان والا جہمیں قرآن بیت غلطی دے امکان نہیں اہل بیت کسی فرق کروں کسی فرق کرو بھی غلطی دے امکان نہیں جمع قرآن بتشفا ذکر اہل بیعت بتشفا جمع قرآن جامدہ نئی نادل ہندہ پائن تن پاک جمع نئی نادل جمع قرآن دا منکر لانتی اہل بیعت دا منکر بھی لانتی اہل بیعت دا منکر بھی لانتی مولا تو انہوں سلامت رکھے قرآن دی آیت تطہیر اور حدیث رسول حدیث سکلائن نے داستیتا نبی ہی معصوم نہیں پانچ دے پانچ معصوم تیسری آیت آج دی مجلس اہل بیعت دی اسمت دی میں قرآن و حدیث کتابوں سنننہ دلائل دیننہ خصوصا سیدہ پاک نو معصومہ ثابت کر حجد و مفتی پاؤں کیا فدق کے مجلس میں رسول کی بیٹی خطاب پر تھی اے تو آڑے نو کرتے غازی عباس کرم ہوئے میں کتابہ لاکھے دالت ٹور گیا سنننہ مفتی جی فدق کے مسئلے میں رسول کی بیٹی خطا پر نہیں تھی تیری امنی خطا پر تھی رسول دی بیٹی نو گلتی خطا تھی اکھنا ہے میں جب اے قرآن ہوا اکھنا گلتی جب اے قرآن خطا نہیں کر سکتا پانچ تر پاک وچو کوئی حسطی خطا نہیں کر تیزری آیت تیزری آپارہ سورہ علی امران آیت نبرکات بسم اللہ گر ورحمان الرحیم فمن حاج جاکا فیہم بادی ما جاکا من العیلم حق تالو نادو ابنانا وابناکو ونسانا ونساکو وانفوسنا وانفوساکو اللہ فرمائے سونے محبوبہ عیسائی نہیں ماندے عیسائی کہیں دینے عیسی اللہ دا پتر ہے تو عیسی اللہ دا بندہ ہے عیسی اللہ علیہ السلام انہیں ماندے محبوبہ علاقار لاؤ مدان تسی اپنے پتر لاؤ میں اپنے لاؤ نہ تسی اپنی دیاں لاؤ میں اپنی داؤ جنہوں تسی حیسائی جان سمجھ جو مدان چلا ہو جنہوں میں محمد اپنی جان سمجھنا مدان چلا ہونا پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی اس پر خدا کی ایک مناظرے مولوی نہیں مولو با منو کان لگا مفتی نہیں مفتا وہ دی داڑی جیڈا میں آہ پیس ہوں میری داڑی وہ دی داڑی دی پتری انہیں سی لاؤ میں نے کہیں دیا کوئی تو آڈے شیئے ہیں کوئی مذہب ہے میں کہا ساڈے بتا بنو کی ہویا توسی لانتا پاندیو لانتا لانتا پاندہ کوئی شریف آدھا کم ہے ماں کھے اللہ قرآن چلانتا پاندہ اللہ شریف نے اللہ کا اندھا چھوٹے ہیں تلانتا اللہ کا اندھا فاز کھان تلانتا اللہ کا اندھا گھاس با تلانتا جرا کسے دا حق کھائیں عدتا لانتا جرا رسول دینی دا حق کھائیں ایسرہ مباشران ایسرہ مباشران ایسرہ مباشران ایسرہ بیساد بین ابی وقات رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک مولا علی نے بلایا امام حسن پاک حسین پاک سیدہ زہران اتے چادر اتے اوڑ کے فر بایا اللہمہ ہاؤ لائے اہل بیت یادہ دو کاندے بڑے نہیں یہی ہیں میرے اہل بیت یہ سنیو سرکار دو عالم اہل بیت علیہ السلام اپنی رسالت گواہ بنا کے میدانے مباحلہ چلائے توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ اہل بیت کسی فرد کلو گلتی خطا دا امکان ہندہ حضور اپنی رسالت گواہ بنا کے میدانے مباحلہ کیوں کھا اوہ مباحلہ چھوٹا تے تریخ دیکھ ناس جاندہ ہے اہل بیت میدانے مباحلہ پاک مصطفیٰ دی رسالت گواہ پان کے جانا اسے گادے دلیل صرف رسول پاک کی ماسوم نہیں پانج لے پانج ماسوم پانج پانج ماسوم سات عدد میرے مولا عباس اہ سات عدد کی مولا عباس راجی شاہنشاہ میرے تلاج پا لی ہوئی ہے میں سجدہ کار کے آیا کھڑا توڑے ساتھ عباس لفظ انہوں گنتے چلے گیا جائے نا عباس انہوں گنتے چلے گیا جائے عباس عدد کی بند سات بابا جی زمینہ کی نیا آسمان سات ہفتے دے دن سات کعبے دے دواف کی نیا سفا مروہ دے دنمیان چکر کی نیا سات جنتا کی نیا کو سات سورہ یاسینہ مبینہ کی نیا سات سید فقیر کیسے امتی دعا دے او کی نیا نسلہ نسلہ دن دا او نسلہ کی نیا سات جڑے جاندار مان دے پیٹو چو نہیں آئے او کی نیا سات امام زمانہ دے اپنا عدد سات امام زمانہ دے اصحاب تین سو تیرہ جمع کر باند سات مولا صادق دے پتر سات سورہ فاتحہ دیا آیت سات بسم اللہ الرحمن الرحیم نو مسلمان نا کین تیج نکھے کی لکھنے سات ساو چھ آس اللہ تک میں نہیں پہنسکتا ہے جب تک میرے مولا باز سلام نہ کرے سات عدد میرے مولا باز تیس سو چھ آس امام حسن حسین بسم اللہ سمجھ دے کیا امام حسن حسین جمع کر لکھنے تو مومن کی لکھنے حسن حسن دا عدد بھی باند سات یعنی اگر عزی عباس سید بھی ہن معصوم بھی یار عباس مولا سید بھی ہن معصوم سات کو اعتا پڑ چکے ہیں پاک ہن چوتھی آیت پنیا پارا سورہ شور آیت نمبر تری بسم اللہ احمان رحیم اللہ سالکم ملے جران اللہ مود سات مدینہ 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 شریف توانو کلمہ پڑھاؤنتے اسلام دی دولت روشناز کراؤنتے رضی اللہ رحمت اللہ فرماؤنتے توانو کل کچھ نہیں مانگ دائی اللہ مودت اپنے قربائی کوئی گل کرنا میرے خاص کرابت دانا نل مودت کرو مودت ایس جا میرے ہاتھ وے کتاب یا سوا ایک المہر کا علامہ ابن حضر مکی یا مفتی آزم مکہ موزمہ اپنے زمانے دا امام اکاب ایس سوا کتاب دا ایک سو سترے ورکی دا سجا پاسا سونے سعودہ مرکلوں سارا مکہ دے ادھار میں صحابہ اکرام بار گئے نبوت پہ چہازے روکے پوچھے فامان کرابت کا حاولہ اللہ جنہ واجبت اللہ انہ مودتوہم یارز اللہ دزو توڑے کڑے کھاس رشتے دار نے جنہ تھی محبت مودت واجب سرکار دو عالم فرمایا ہم علیوں و فاطمت ورہ حسن ورہ حسین سرکار دو عالم فرمایا جنہ تھی محبت مودت واجبے میرا بیر علی ہے میرا پتر حسن ہے میرا پتر حسین ہے میری بیٹی زہرہ ہے وہ جی دا پیار واجب ہوندہ ہے وہ دی اطاعت بھی واجب ہے یہ جنہ پیار ہوئے بندہ وہ دی گالوی ماندہ ہے اشارہ بھی سمجھ دا پا جی اگر اہلِ بیعت معصوم نہ ہوندے اللہ انہ تھی پیار امت واجب نہ کردہ اللہ نے قرآن چہہ دے بیعت دی محبت مودت واجب قرار دیتی انہ تھی اطاعت واجب قرار دیتی یہ دا مطلب ہے اہلِ بیعت معصوم ہے کیونکہ گناہگار دی اطاعت حرام تریزالہ تبلیغ دی اجرے سرکار نے منگی ہے صرف مودت یا اہلِ بیعت محبت محبت نہیں مودت محبت مودت ہے جو فرق ماد دے سیکنڈا جہاں لگ اب بچے نوی گال سمجھے چاہے گی محبت مودت اس کی فرق ایتھے گھر کھڑا لے ہو مرکزی مام بارگاہ پھر کھا کے شاہران دا ہو نمدہ پہ زرگان دے ہو مالک محنت قبول کرنا ایتھے انگلی تے کٹا لاغے جینا کٹا زخم آ جائے تے امام کے میرے پتر نو لے جو ڈاکٹر کو چھتی پٹی کرا کے لے آتا ہے اے محبت ہے اوئی پتر داس محرم نو حرکت کھڑو کے کرتا لاکے زنجیر زنی کارتا ہے لہو لوہان ہو کے کار اولاد مام متہ چمکے کہیں لیے آج منظوری بڑی ہوئی ہے اے مودت ہے اہل بیعتی محبت نہیں منگی گئی مودت منگی اللہ نے قرآن جو پنجاتی مودت منگی ہے اجڑی اس بات دی دلیل ہے کہ پانج دے پانج ماسوں چار ایتہ پڑ چکے پنجویں آیت پاکان دی سمت ہے پہلا پا رہا ہے سورہ بگرہ شریف آیت نمبر سنٹی بچے آیت نمبر یاد رکھا کرو کار جا کے قرآن کدھی کھوڑ کے پاڑ لیا کرو تلاوت کریا کرو بسم اللہ غیر و احمن الرحیم حتلقا آدم ربی کلماتن فتا وعلی انہو ہوتواب رحیم شیعہ سنی بھائی مل کے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ اور انتے بہلے بھی ریجیکٹ کرا جیتا ہے سبحان اللہ آئے دا ترجمہ چند ایسے ترجمہ پتر حافظی فرمان علید علیہ کے مطالعہ کرو قرآن پاک آئے دا ترجمہ چند کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے راب سے سیکھے جس کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تفسیر دل منصور پہلی جلد سوائی کاتھ ورگ داکھا باپاسہ پہلی ستر صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ دس ہو اوکیڑے کلماتیں جنہ دی وجہ توبہ بے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی تیسرکار دو آلم فرمایا حضرت آدم نے حد چوکے آکھا اللہمہ بحق محمدین و علیہ وفاہتیمتا ورہ حسن ورہ حسن یا اللہ تن واسطہ مصطفیٰ دا مرتضیٰ دا مجتبہ دا سیدو شہدادہ زہرادہ میری طرف توبہ بھرد تیسرکار دی توبہ قبول ہوئی بکاول علیہ السلام دی باب آدم دی خطاب ماف ہوئی میرے خیال نہ لگا کھڑا لے جیدو اللہ نے اکل تقسیم کی تھی وہ دو مفتی صاحب کا آچرن گئے مفتی صاحب جڑی سجدہ زہرہ بطول تیرے پیو آدم دی تیری کتاب دے مطابق جڑی زہرہ تیرے پیو آدم دی خطاب ماف ہوئی کران دی یہ فتق دے مسئلے جو خود خطا کی میں کار ساکتی تیرے پیو دی گلتی تیری کتاب دے مطابق مذہب شیعہ چلہ دے نبی کوئی گناہ خطا نہیں کر تیری کتاب دے مطابق حضرت آدم دی خطا ہو دوں ماف ہوئی جیدو سجدہ پاک دا اللہ دی بارگاہ جے وسیلہ پیش یہ دیرے پیو دی گلتی ماف پی کران دی یہ دے چلیا کوڑی دیا کوڑی دیا فتق دے مسئلے چاپ گلتی کی میں کار ساکتی دی پان جاتا ہے چھٹی آیت ترینہ پارہ سورہ آصفات آیت نمبر ایک سو تری سلامنا علی یاسین فروایا اللہ نے آکا میرا درود و سلام ہوئے یاسین دیا آلتے آس سوائے کل مور کا یاسین سے مراد مصطفیٰ آل یاسین سے مراد آل مصطفیٰ ہر مسلمان نماز ایچے درود پڑھ دا ہے انجھے گلے درود شریف تو بغیر تے نماز ہے نہیں ہندی ہر بندہ نماز ایچ درود پڑھ دا ہے جنیاں بھی بیسہ کارلا مسلمانا جنہیں بھی منادرے کارلا آل دی پہلی مستاق رسول دی بیٹی ظاہرہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد پڑھنا ہے مسلمانا اور توبہ نعوذب اللہ جی صدق دے مسئلے ویچ زہرہ خطاتے ہوئے نماز ویچ کڑے مون ارکی دے درود پڑھنا ہے یا نماز ویچ درود پڑھنا چھاڑے یا بطولو ما سوما من چے ایتا ستمی آیت میرے بزرگ علامہ تاجیدن حیدری نے کتاب لکھی ہے یہ میں سو سفے دا چیزافہ کیتا ہے میرے ہاتھ ویچے اس کتاب دا نام تخفت العقالا فی اس باتے اسمت سیدت نیسا اس کتاب بزرگان دلائل دیتا ہے فتق دے مسئلے چھ زہرہ سچ اور ماسو میں سو سفے دا اس کتاب حوالہ دیتا ہے اس کتاب دا ہر مومن دے گھار ویچ برکہ اہل سنت جڑے اپنے آپ نے مصطفیٰ دا غلام کہیں دے انہوں نے دیکھا رہی اس کتاب دا ہونے ضرور یہ بڑے دلائل ہیں جنہوں نے آئیتا دیسا یاد نہ ہون جڑی میں ساری تقریر کیتی ہے دے ویچ مجود ہے جنہوں نے دلائل یاد نہ ہون میں ممبر چھڑا میرے ڈرائیور کول آکے کتاب خرید ساکتا ہے بڑی مدلل کتاب ہے اسمت سجدہ پاک عربی فارسی اردو کتھے دلائل کی سے کتاب اچھ نہیں جڑی توانو اس کتاب اچھ میں جانے جڑا مطالعہ دا شوق رکھتی ہو میرے ڈرائیور کول کتاب خریدیا اور اس طرح مطالعہ کر رہے ہیں آپ ہی پڑے آئیت مونکرانوں ہی پڑا آئیت سالباد پڑے باباد بلندہ دکھا سالباد چھے آئیتا پڑ چکیا پاک عدیث بات ستمی آئیت میں کہہی سات آئیتا سڑھانی میں میں مجلسدہ مقصد پورا کر رہا ہوں چاندہ ایسے گھر ہیں جن کے احترام کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے جن گھروں میں دن رات ذکرہ ہی ہوتا ہے شیعہ سنی تفسیر دور منصور ہے ایک شخص سرکار دوالم دی خدمت اچھا کے پوہیڑا یا رسول اللہ جنہاں کھران دے احترام دا حکم اللہ قرآن چھے دیتا ہے اوکار کیڑے نے سرکار دوالم فرمایا بجوت لمبیہ وہ نبیوں کے گھر ہیں بڑا نایاب حوالہ شیعہ سنیہ بزرگ جوانے سیدے گہر سیدے ہیں سیزادے نے پھوڑی بھی چھائیے مالک منظور کرے حوالہ یاد رکھی کبردیاں کندھتا کام دے گئے تفسیر دور منصور جلد پانچ صفحہ پنجاچ موجود ہے حضرت ابو بکر آئے پاک رسول دی خدمت وے تے سیدہ زہرہ پاک دے خار دی طرف اشارہ کر کے پوچھے آ حازن بیتو منہا یا رسولہ اٹھار میں پارے سورہ نور دی آیت نمبر چھتی وے اللہ نے جنہ کھران دے عدب تے احترام دا حکم دیتا ہے تو آڈی بیٹی زہرہ دا گھر بھی نبیان دے گھران بھی چھویں سرکار دعا نے فرمایا نعم نفازرہ پاک مصطفیٰ فرمایا ابو بکر زہرہ دا گھر نبیان دے گھران چھو نہیں نبیان دے گھران تمہیں افضل ہے کیونکہ نبیان دے گھران صرف نبیان دے نے زہرہ دے گھر میں شہن شائع انبیاء ہوں دا جانا نایہ نایہ ہائے علیہ یا اللہ اکبر یا رسول اللہ ہائے علیہ حضور اللہ حضور اللہ کھلے ایمان بانجھ لکھنا رہا ہائے ماشا اللہ سوال ماشا سہرہ پاک دا گھر نبیان دے گھران تو بھی افضل ہے کیوں نہ ہونا کھران چھو نبیان دے نہیں تہتے تہتے میں آمدہ جانا بارہ چودہ منٹہ ہور پاڑنا جو تھکے نہیں بیٹھے تھے سہرہ پاک دا گھران یا لو ہوں دیے جڑی قرآن و حدیث سے مطابق ہوگا ساتھ زیل آجی با مطابق ہے چاند پنجھ میں ایمان دی شہدتہ دے نہیں سلانہ مجلس ہوں دیے باوی رہی تے ہوں دے ہاتھ اسی بھی سارے جتنے سون رہے ہو کھار رہا والی مجلس پنجھ میں شہنشاہ دی شہدتہ دی سلسلہ تو میرے بزرگان دی بلندی درچہ آدھی سویرے آٹھ و جی مجلس شروع ہو نہیں ہے ساتھ و جی آ جائے ناشتہ ہوتا ہی کارلیا جی اس دن کارلیا ناشتے دی چھوٹی کارلیا سلواز جنہوں جنہوں ہوں دیے سڑا ہو سلی اللہ بارشتہار بھی ملاشڑے ہیں وہ سیدہ پاک جیدے گھر دے احترام تا حکم اللہ قرآن اچھ دیتا ہے رونا تے سے گھر دے اسے گھر دے دروازے تے مسلمان اگل اکڑیاں لے گیا آہ کیا بار نکلو نیتکار ہوں اگل آتا کچھ لوگ کہیں دنے کوئی گال نہیں عرب جی جے ایک عام مستور سی جنہوں فدق نہیں ملیہا تکڑی کا چلیا زہرہ عام مستور آلی صاحبہ فی تمیز صحابہ جلد چار صفحہ تین سو چھات آقائد ہو جہاں فرمایا ان اللہ یارزال رزا کے و یاغذاب سرکار دوالم فرمایا زہرہ تیرے خوش ہون اللہ خوش ہون تیرے نراز ہون اللہ نراز ہون زہرہ عام مستور سنے نسائی جلد پانج اچھے نبی پاک جہاں کوڑ سیدہ پاک ہونا کائنات رسول نے کھڑے ہو جانا کاما رسول اللہ راہ با پہا کپالا جدہ ہے آجلا صافی ماجنس سنے نسائی سیاستہ تیرے کتاب ہے سیدہ زہرہ پاک آم من نال پاک رسول نے کھڑے ہو جانا من دسو شیعوں سنی پاک رسول کیوں کھڑے ہون دے سان اگر تیرے سمجھ کے کھڑے ہون دے سان ساڑیاں تو آڑیاں تھی یا نہیں ہوندیاں اسی تھی نہیں کھلو دے اسی رسول دی سنت دے تارکا نہیں رسول بیٹی سمجھ کے نہیں سکھلو دے زہرہ دا مقام اتنا اللہ فرمایا سنے بے شک تو تاج در ختم انبوت تجھ پر بھی باجب ہے جب میرا پردائے کھڑے ہو کر اس اگوان کا مصطفیٰ نے زہرہ دا ہاتھ شمنہ آجلا صافی مجلس اوہی شیو زنیوں مسئلہ کو رکھو گال میری سونو مزلبانہ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ کسی گنہگار نے حضور اپنی جگہ تے بٹھا سکتا کسی گنہگار حضور نے اپنی زنگی سیدہ زہرہ نے اپنی جگہ تے بٹھا کے کیا متہ کاؤن علی اپنی نمت نودہ سے یاد رکھے جی میں میں رسول ماسو ہوں میں بدور ماسو ایک مند دیکھ چھوٹا جوا بایا کیا سنانا اہل سنت دیکھویں صدید امام قسطلانی نے ارشاد اس ساری شرابخاری جلد چھے چھ لکھ رہا شیو سنیوں نبی پاک دیکھ صحابی ای ادناسی ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم فرمایا نو حجرین جنگ تو بھوکتے چلے نا انہوں آکھا میرنال ٹو رہا انہیں بانہ لالے ابو ماری دا پچیاں دا یا جنانی دا سرکار چلے گئے بڑا وفہدار صحابی سے وفہدار کیونے سے انہوں احساس ہویا بعد حجر حضور چلے گئے انہوں احساس ہویا کہ میرے کل بڑی چولو جی سرکار دو عالم نے میرے کل مدد منگیت میں بانہ لاشدے ہیں انہوں احساس ہو گیا کہ جانگ ریچ رسول چھڑ کے جانا لہا گناہ گار ہوتا ہے شیو سنیوں سرکار دو عالم چلے گئے بعد چبور بابا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نہیں اہل سنت امام کا سلانی لکھتے ہیں بخاری شریف تھی شراط اپنے آپنوں مدینے تو بار رسیاں نہ بن دیتا انہوں نے کہا نہ میں کوئی شان کھشہ کھانی نہ پینی میں پکھاتا سا مر جانگا پا کر رسولہ کے رسی کھولن دے کہ میں سمجھیں گا میری توبہ کبھولے کہے نہ دیں گا اور تانو پردہ دسن والی حسنان دی ماں باپ پردہ آنیا نے ہتھاں بیتے بھی پردہ ہے سجدہ زہرہ نے اسے حابی دی رسی کھولن دائراتہ کی تاکہ تین دن ہو گئے بجہ پہ ماری نہ جائے میرے باب دا سجدہ اسے حابی نے آکھا میں قسم چکی ہے پاک رسول میری رسی کھولن دیتے تانت عبا قبول ہوئے گی شیعہ سنی ہو اسے ملے پاک رسول تشریف لے آئے فرمایا ابو لبابا تو نہیں جاندہ زہرہ دا ہتھ میرا ہتھ ہے آج توجہ مسلمانہ من گئے ہیں تو تک فتق منگنا رسول تا فتق زہرانو روندیاں واپس ٹھون رسول و واپس ٹھون او کون زہرہ مسلمانہ حضرت ایل شاہ دے بیان دے مطابق ہیڑی کائنات دی سچی خاتو کون زہرہ آئیت تطہیر دی رون الماسون کون زہرہ مباہلے وے چپا کر رسول دی رسالت دی کھوا ہے کون زہرہ جس دی مبدت مام امت محمدیہ تے واجب آجاب ہے کون زہرہ جنی حضرت آدم دے کلماتِ توبہ وے شامد کون زہرہ جنی آل محمد وے چال دی پہلی مستار جیدہ نبی کھڑے ہوکے اسے اقبال کرن جس دا اپنی جگہ تے بٹھان دے جیدہ راضی ہونا اللہ دا راضی ہونا کون زہرہ جنی جمان آنے جنت دے سردارہ دی ماں ہیں کون زہرہ جنی خود تمام جنتیہ ہوتاں دی سردار ہے جنتیہ ہوتاں دی سردار بھی کھا گلتی کر سکتی فدق دے مسئلے کی میں زہرہ خودتا کون زہرہ میں چالی کتاب باچے پڑے ہیں قیامت اللہ نبیانو آکھے گا اکھاں باندھکار لو گردنا چکا لو زہرہ تشریف رہا ہے کوئی آمستور سیدہ زہرہ مسلمانا کتے بیٹھا ہیں کتنا نہیں ہیں گلہ پیاسو نہیں گزو ابسار اکم نکے سوا اس اکم نبیوں پا میں گردنا چکا ہو کھاں پا نکاں گا بنت پیغمبر آئے گا اہل سنت دیناوی صدید محدث حیروی رزت الشہدہ صفحہ ستاٹھ چلے کے دن شیعہ سنی ہو آخری یامچ نبی پاک انہوں بخار ہویا تیمہ داری واسطے جنابِ بطول موجود سنبوہ کھڑ کے ہیں سیدہ زہرہ فرمایا واپس چلا جا میرا بابا مسروف وقفے تو بعد پھر دکل باب ہویا فرمایا آکھا نہیں میرا بابا مسروف جیدو تیسری مرتبہ دکل باب ہویا اے شیعہ سنی ہو اس پر پاک رسول بولے فرمایا زہرہ اے او بھوا کھڑکاندہ ہے تیڑے بھوا کھڑکا کے کراچنی ہوندہ اے تیرہ احترام پہ اکاندہ ہے کہ میرے کو زہرہ دی مسلمان اللہ نے قرآن دیو انہوں دیو معصومہ آکھے ہیں رسول دییا حدیث ہیں جیدہ نبی احترام کر دے جیدہ فرشتے ہجاہ کر دے او مفتی حرام زیادہ نہیں تیہور کی یہ جیدہ کہیں دے فدق دے مسلے چیزہ رہا ہوتے اے گجران اے دیکھ مولوی حادثیں گیا حادث تو واپس آئے گھر راہ والی منو آکے ملیا کہیں دے حیدریس آئے منو ہونے علی علی اللہ پڑھا ہوا زیادہ تفصیل بیان نہیں کردہ تفصیل واسطے کتاب خرید لیا حیدریس آئے منو ہونے علی علی اللہ پڑھا میں او دا حلیہ دیٹھا میں کہتے رہا تے مسئلہ کو ہو رہے تو کیوں علی علی اللہ پڑھنا چاہنا کسے زاکردہ باندھ سنیں جڑا دلتے سرکار کے شیعہ ہونا چاہنا بابا جی کہیں دے نہیں میں کہے کسے مبلغ دی تقریر سنیے پنجہ دا نوکر بننا چاہنا کہیں دے نہیں میں کہا خود کتاب آنچہ تحقیق کی تھی یا حوالے نہ اٹھ کی تھی یا ریسرچ کی تھی میں نے چیخہ مار کے روکے کہیں دے ہیدریس آئے منوہ علی بنیلہ پڑھا ہو میں حاجت گیاں ساں قابد اطواف کر کے مدینہ شریف جنت الوقی پہنچیا میں ظاہرادی قبر وے کے شیعہ ہو کہیں دے منو کسے زاکرم ہو بھی شیعہ نہیں کی تربتے بینتے پیغمبر دی غربت وے کے میں شیعہ ہو میں نے پتا چل گیا تو اسے شیعہ مجلسان چکوکا مار کے کیوں ہوتے باقی مسلمان بعد اچھ مار دے رہے نبی دکور دفن بابے تدور دفن ظاہرادہ بابے تدور دفن ایسے گلدی تلیل محمدی تھی مظلوم ہیں کہیں دے ادریس آئے منو مسید علیہ جو میں قرآن سر تے راکے کہیں محمدی تھی ظاہرادہ آج بھی کہیں دے شورتیاں دا اٹھے پہ رہے وہ تھی نہ کوئی سجدہ تعظیمی کرن دے دے انیس سو پنجی تو انہوں پتا نا برڈوزر کر دیتا سا پاک سیندر ہو پھر مسلمان آنے نے ایسی پرشان جیدے تیرے سوال دی تھی نراز ہو گئے اہل سنت دا شاعر حاکم بڑا پیارا شیعر لکھے وہ کہیں دے حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی اکبار جس پہ ہو گئی نراز فاطمہ بس ایسے مخدومہ دی مکمل شہادت پھر میری سکی سے ویلے سنا آماتا دوزرے سن ڈو ملکایٹو اچھا ہاتھ اتا لیا کر لیا کتاب تین جماعتی سانے مخدومہ فرمایا یا آئلی میری پہلی وسیعت جنہ میرے بابیدہ جنازہ نہیں پڑیا میرے جنازت نہیں ہو یا آئلی میری دوسری وسیعت میرا جنازہ رات اٹھا ہے یا آئلی میری تیسری وسیعتے ہوئے میری شہزادیہ دا خیال رکھے یا علی میری چوتھی وسیعتے ہوئے قیامتہ کونواری میری اولاد سیدان میرا سلام دے یا علی میری پنجمی وسیعتے ہوئے میرے بعد شادی کرنا اللہ ایک پتر عطا کرے گا او دانا عباس رکھنا عباس نے میری طرف کرتا دے کیا کھنا زاہرانے ایک زخمی ہاتھ ننسیتہ ہے وقت دا امام توڑا فرس کا قبول فرم اے وسیعتہ کہتی ہیں پھر مخدومہ فرمایا فیضہ فیضہ میں اس کمرے چے داخل ہو رہی ہے جب تک تصویری آواز ہم دی رہے سمجھنا میں دنیا تے موجود ہوں تصویری آواز ہونا بند ہو جائے سمجھنا میں بابے کڑ چلی بابے اکتر شادی تھوڑی دیر نہیں ہوئی روزہ رسول نے ارخناوہ آیا ہے چراغ جلدہ بوج گئے اندر آواز آئیے حسن حسین گھار جاؤ ماں دنیا تو ٹور گئی امام حسن حسین دوڑ دے دوڑ دی اے امام دے پیج کھڑ کے گالے چائنے نہ لائے نہیں سمجھنا یا امہ یا امہ کہنے دیا گھار آئے وہ تفصیل بیان نہیں کر دا کیم مولا علی اور جناب فیضہ نے حسنین دی پاک مانو غصہ سے شیعہ سنیوں پاک حسنین آئیت تطہیر دی مستاکہ نے غصہ وزر دی مہتاج نہیں میرے وزرک وکیل سیدہ وکیل سدا علامہ تاجدین حیدری فرمان دی سن بیٹا عزر بطول اس بیبیوں کے اندینے جیلو نماز پڑھن واسطے وزودی ضرورت نہ ہو اتنی پاک اور مطہرہ شیعہ سنیوں غصہ وزودی مہتاج نہیں پھر مولا علی تی جناب فیضہ نے کیوں غصہ دی تعمل قید ہو چہانو تعلیم امت واسطے کفن پہنایا اللہ کمرچ لٹایا امام حسن حسین در واضح تی آئے کریم کربلا فرمایا امام قریب نہیں آمانگا جب تک بلائیں گے یہ جناب مریم صوت ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بلا ساکدین تو ساں فخر ہے مریم و میں حسین فخر ہے عزر داروں ماتمیوں کتاب جمہ گناہ گا رکھن لپڑے مولا علی فرمان جنے عشد اللہ میں لنو حادر نادر کر کے کہیں نا جدا میرے حسین نہیں آکے امام قریب نہیں آمانگا جب تک بلائیں گے اسے بلے کفن دے پند ترٹے دو ہاتھ ظاہر و انہیں آواز یہ آمیرا کربلا دا غریب حسین آمیرا تین دن تا پکھاتے تسازل جنات و جنن والا حسین کفن دے بند کھور چکے سن آخری بات کر رہے ہیں سادات کل مافی مانکے ماتمیاں دے پیلا دی خاکاتے علی انو ولی اللہ پڑھنے لیں کنیز دا پترہ سیدان دی کنیز دا پترہ ملکہ دو جہان کریم کربلا نو سینے نہ لائے بلکہ بابا جی انجا کھان زیادہ بہتر ہے سورت القدر نے سورت الفجر نو سینے نہ لائے اجازہ چاہ رہے ہیں وقت دا امام توڑی میری عبادت قبول فرمائے کفن دے بند کھول چکے سان سورت القدر نے سورت الفجر نو سینے نہ لائے سیدو ماف کرنا اس وقت حسن مجتبہ قریب آئے ہیں گارن المادہ چہرہ ویک امام حسن مجتبہ فرمایا امام عجبتہ لگائے سکی ماں ہو کے پترہ کڑوں پردہ کیوں کر دیسے اللہ علانت اللہ اللہ قوم الزالبین السیاء